ملت اسلامیہ کے نیجی تحریمی اداروں میں درس دینے والے اساتیزہ کے حالات بہت خراب ہوئی تھی ان حالات کو دیکھتے ہوئے روزنامہ آج کا انخلاب اور انخلاب ٹی وی نے ایک خاص پروگرام پیش کیا تھا جسے دیکھنے کے بعد خوام کے کچھ مخیر حضرات نے مدد کے لیے آگے آئے اور انہوں نے اساتیزہ کو کم از کم تنخواہ دینے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا اس کام کو انجام دینے کے لیے شموگا کے الحبیب ایڈیوکیشنل سوسیٹی کے ذمہ داروں کو اور روزنامہ آج کا انخلاب کے ذمہ داروں کو مشترکہ طور پر ذمہ داری دی اور اساتیزہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک مستقل رپورٹ پیش کرنے کی بات کہی اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد ان مخیر حضرات نے اساتیزہ کے لیے تنخواہیں منظور کیے جس کے بعد ان اساتیزہ کی مدد کو شروع کیا گیا آئیے چلتے ہیں الحبیب ایڈیوکیشنل سوسیٹی کے ذمہ داروں سے کہ کس طرح سے انہوں نے اس کام کو انجام دیا ہے یہ جو پیش رفت ہو رہی ہے وہ انخلاب والوں کی طرف سے ہو رہی ہے ماشاءاللہ انہوں نے ایک سوچ استازوں کے بارے میں سامنے رکھا تھا لوگوں کے سامنے اور یہ کہا تھا کہ ہمارے استاز جو ہیں کہیں خودکشی کرنے کے لمحات میں پہنچ چکے ہیں تو ایسی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جس کو دیکھ کر ہماری خون جو ہے نظر انداز کر رہی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ایک پیش رفت کی تو مخیر حضرات نے اس پیڑے کو اٹھایا اور اٹھا کر کچھ رخم کی تائید کرنے ہمارے ساتھ تائید کرنے کے لئے ہماری سوسیٹی الحبیب ایڈیوکیشن سوسیٹی کی جانب سے ہموں کو بات کیا تو ہم نے اس طرح سے لوگوں کے چہروں پر اگر مسکرہ ہٹ آتی ہے کہیں چھوٹی مسکرہ ہٹ بھی آتی ہے تو اس سے بڑا کوئی ہمارے لئے نہیں حل نہیں ہے اس لئے ہم نے سوچا کہ انشاءاللہ ہم بھی ان کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ استاد جو دوسرے دوسرے پیشے میں ملویس ہو رہی ہیں اور جہاں جہاں محنت کرنے جا رہے ہیں ہم نے دیکھا راستے پر ایک ڈھوتے ہوئے بھی ہم نے استادوں کو دیکھا تو ہم نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ استادوں کے لئے کرنا چاہیے تو مخیر حضرات نے ہمیں ان کی تائید کرنے کے لئے کہا تو جو فارن میں ہمارے کام کر رہے ہیں انہوں نے اسا تیزہ کے بارے میں سوچ کر کچھ تائید کرنے کی کہا تو انشاءاللہ ہم نے بھی ان کے ساتھ حامی بھر دی تو پھر انشاءاللہ کیا ہوا کہ ہم نے کم و بیش سو استادوں کو کچھ رخم کی تائید کر کے ان کے چہروں پر مسکرات لینے کی کوشش کی اور اس سے یہ ثابت کرنا چاہا کہ استاد یہ چاہے کہ ہم استادوں کے ساتھ ہیں کیونکہ جس خوم کا استاد پریشان ہوتا ہے اس کی خوم کی جہالت کی کوئی حد نہیں ہوتی اس لئے جو ہے استاد کو ہر نالدار کو یہ چاہیے کہ استاد کی خدمت کرے استاد کو خوش کرنے کی کوشش کرے جس خوم کا استاد اور پیش میں ہم جو ہے پریشان ہوتا ہے اس خوم کی کوئی حالت کو کوئی اعتبار نہیں ہوتا اس لئے قوم جہالت کی گہراوی میں گر جاتی ہے اس لئے ہم نے یہ سوچ کر اس خدم کو اٹھایا ہے انشاءاللہ آگے چل کر اس سے اور بھی زیادہ ہم تائید کرنے کی کوشش کریں گے بس ہم لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی استاد مصیبت زیادہ ملتا ہے تو اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں آپ کے پیسوں سے جو خوشی ملے گی اس سے زیادہ خوشی آپ کو کبھی نہیں مل سکتی اس لئے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ محقر بن کر ان کی تائید کرتے رہیں اس لئے میں آپ سے محقر بن کر گزارش کر رہا ہوں آپ لوگ ان سے مالداروں سے کہ آپ لوگ جو ہیں ایسے استادوں جو جہاں بھی جس طرح تکلیف میں ہیں ان کو مدد کرنے کی کوشش کریں پیپر والے ہمارے سے ملاقات کرنے کے لئے آئے سے اس کے بارے میں پوچھے بات کریں پورے اسکولانگا سروے کر کے پورے اسکولانگا ٹیچرز کون کون تکلیف میں ہیں بہت پریشانی ان حالات کو مدد کرنے کے لئے پروگرام بنائیں کر کے ہم سوچے سے سب ملکے کر کے ہمارے دوستوں کو سب اتلاع دیے وہ سب ہمارے واسطے اللہ بھی وجہ سنسے کے ساتھ باتچیت کر کے سب انتظام کر کے چھوٹا سزار خم سب ٹیچرز کو ہمیں پہنچائے ہیں انخلاب والے ہم سب ملکے کوش کریں انشاءاللہ یہ ٹیچرز کو سب بہت تکلیف ہوئیں آگے بھی جو آباب مدد کرنے والے کرے تو ہم سب انتظام کرتے ہیں انشاءاللہ مہترم حضرات آج کائن کلاب والے ہمارے پاس ایک سوچ لے کر آئے تھے تمام جو شومگا سیٹی کے حضرات ہیں مستادہ ہیں ان کے اخمے ایک اچھا خیال لے کر ایک اچھی تذبیر لے کر ہمارے پاس وہ آئے تھے اس وجہ سے ہم نے ان کی بات کا خیر مددہ کرتے ہوئے انہوں جو مددہ ہمارے پاس رکھے تھے اس کے اوپر ہم نے غور و فکر کیا اس کے بعد جو بھی مخیر حضرات جو سعودی عرب میں ادھر ادھر رہتے ہیں ان سے ہم نے رابطہ کیا کر کے جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جتے بھی حضرات استاد ہیں جو سکولان بند رہنے کے وجہ سے مالی پریشانی تھے دماغی پریشانی تھے کئی استاد ترکاری وغیرہ اور دوسرے کولک کے حد تک آگئے تھے کئی استاد اپنی مالی پریشانی کے وجہ سے بہت کچھ دماغی توازن میں آگئے تھے اس وجہ سے ان کا ایک خیال اچھا ہے بلکہ ہم سب نے سوچ کر کچھ مالی تاؤن ہمارے اللہ بھی بھی ایڈیوکیشن سوسائٹی کے ذریعے سے جو مخیر حضرات دینے والے ہیں ان کے طرف سے ہم نے ایک رابطہ کیا رابطہ کرنے کے بعد قریب ایک سو استاد مالی تاؤن کرنے کے واسطے ہم نے ایک تجویز رکھ کر اس کے اوپر کام کیا الحمدللہ ہم نے ان کے لئے کچھ جو مخیر جو حقیر رقم تھی اس کو پہنچانے کے لئے کوشش کیا اور ایک استادوں کے چہرے سے ایک نسکرات رہی الحمدللہ ہمارے قوم کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو برے وقت میں ہمارا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں بول کے استادوں کے پاس ایک خوشی کی لہر پیدا ہوئی اور بہت سارے سکول بند ہونے کی وجہ سے بہت سارے مینیجمنٹ پریشان بھی تھے ان کو بھی ایک بہت بڑی ایک ہمت پیدا ہوئی اور استاد جو ہے ہماری سوسائٹی کا ایک معمار ہے اس وجہ سے ہم سب کو مل کر اس میں ہم داؤن بھی کرنا ہے ان کی مدد بھی کرنا ہے ان کی امت افضائیم کرنا ہے ایک بہت اچھا کام انخلاب والوں نے کیا ان کا میں شکر گزار ہوں اور ہماری علیہ بی ایجوکیشن سوسائٹی کے ذریعے سے میں ان کا خیر خیر مقدم کرتا ہوں ماہ آگست میں سکول ٹیچرز کے لیے ایک ڈونر ہمیں ہلپ کیے جو ما شاء اللہ ہم ان کی تعریف وہ نام بتانے سے بھی انکار کیا ہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ ان کا جو تعاون رہا وہ ما شاء اللہ ہمارے حق میں بہت بہت بہتر رہا سپیشل ان حالات میں جو اس طریقے سے یہ جو ٹیچنگ پروفیشن میں یہ طبخہ جو ہے بہت ہی نہ کسی خصم کی مزدوری کر سکتا ہے نہ اپنی پریشانی کسی کو بتا سکتا ہے ایسے حالات میں بلکل پریشان سکول سے کسی خصم کی چیلری یا پھر کسی خصم کا تعاون نہیں چونکہ وہاں پر بھی مینجمنٹ بھی پریشان ہے وہ لوگ بھی ہلپ لیس ہو چکے ہیں ایسے صورت میں استطاعت رکھنے والے شخصیتیں اگر سامنے آ کر اس طبخے کو اگر تعاون کریں تو بہت ہی مفید اور کارمت ثابت ہوگا اور دلی گزارش یہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہر طب مطلب یہ طبخے کو اگر اس موقع پر مدد کریں گے تو بچوں کے حق میں بہت ہی بہتر ہوگا بچوں کو وہ کچھ اپنے پیشے کے ذریعے بچوں کو سنگ تراش ہیں یا پھر ہیرےوں کو جس طرح سے تراش آ جاتا ہے یہی طبخہ کرنے والا ہے بس اس طبخے کے حق میں کچھ تعاون کریں تو دوسرے اشخاص بھی بہتر ہوگا چونکہ دوسرے جو استطاعت رکھتے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ اسی طریقے سے اگر ٹیچرز کے طبخے کو تعاون کرتے رہیں تو بہتر ہوگا سماج میں بہتری لانے کے لیے ویسے تو کئی لوگ کام کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آج بھی ہاتمتائی کی طرح کام کر رہے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے کام کو مخفی میں رہ کر کرنا چاہتے ہیں ایسا ہی کارنامہ انجام دیا ہے ملت اسلامیہ کے کچھ خاص لوگوں نے جنہوں نے کرونا جیسے مشکل حالات میں اساتیزہ کی مدد کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے ہیں ان لوگوں نے اپنے نام کو ظاہر نہ کرنے کی شرط پر شموگاز لے کے مختلف سکولوں میں خدمات انجام دینے والے نیجی تعلیمی اداروں کے اساتیزہ کو مالی امداد یعنی تنخواہ کم از کم تنخواہ پہنچانے کی کوشش کی ہے یہ کام بہت بڑا ہے کیونکہ ہر قوم کا دار و مدار اساتیزہ پر منحصر ہے اور ان لوگوں نے اساتیزہ کی مشکلات کو دیکھا اور جانتے ہوئے ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے ہیں اگر اس طرح کے کام ملک کے مختلف علاقوں میں دوسری علاقوں میں بھی مخیر حضرات جن کے پاس استطاعت ہے جو لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں وہ بھی آگے آ کر انجام دیتے ہیں تو یقیناً خوم کے اساتیزہ اپنے آپ کو اس خوم میں پیدا ہونے پر فخر محسوس کریں گے اور اس خوم کے بچوں کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے کیامرہ پرسن آف صاحب کے ساتھ انخلاب ٹی وی کے لیے مدسر احمد شمو کا